میرے پیارے دوستو ویسے تو میرا مقصد کسی بھی ایسس آرین کوئی بھی سشان سنگھ راجپوت کے فین ہو ان کا درد بڑھانا نہیں ہے لیکن کیا کریں آج حالات ہی ایسے بن گئے ہیں کہ بات کرنی ضروری ہو چکی ہے آپ ذرا اپنی زندگی کے آٹھ مہینے ریوائنٹ کریے اور یاد کریے کہ کتنے بڑے بڑے یوٹیوبرز اس نیائے کی مہیم میں آگے آئے تھے جنہوں نے ہماری ہی طرح ہم سب کے ساتھ مل کر ہزاروں لاکھوں ویورز کے سامنے بیٹھ کر یہ قسمیں کھائی تھی کہ وہ سشانت کی مہیم کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے اور انت تک لڑتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ ہر ایک یوٹیوبر نے بوائی کورٹ بولی ووڈ کا جاپ جبا تھا بولی ووڈ کو پوری طرح سے بوائی کورٹ کرنے کی قسمیں کھائی تھی پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا کہ ایک تو آپ نے اس مہیم کو چھوڑ کر صرف ہمارا ساتھ ہی نہیں سشانت کا بھی ساتھ چھوڑا بلکہ آپ اسی بولی ووڈ کے کھیمے میں چلے گئے آپ اسی بولی ووڈ کے شوز اسی بولی ووڈ کی موویز کے اوپر ویڈیوز بنانے لگ گئے آج تک مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا اور میں آج بھی ان جیسے انسانوں کا دوہرہ چریتر دیکھ حیران ہو جائے کرتا ہوں ارے کم سے کم اب آپ کا بگ بوس تو پوری طرح سے ختم ہو گیا اب آپ کی ایسی کون سی مجبوری ہے جو آپ کو سشان سنگھ راجپوت کا ساتھ دینے سے روکے ہوئی ہے آج سارے ایسے سارینز ہر اس یوٹیوبر کو امید کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کبھی کسی وقت سشانت کے لیے آواز اٹھائی تھی میری آپ سارے یوٹیوبر سے ایک ہی گوہار ہے آئیے چلیے ایک ساتھ کندے سے کندھا جوڑ کر چلے اور ہمارے بھائی ہمارے آئیڈل ہماری انسپیریشن سشان سنگھ راجپوت کو ایک ساتھ مل کر نیائے دلائیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں ہمارے چینل سے اگر ابھی تک نہیں جڑے ہیں تو جڑ کر ہماری آواز اور بلند کریں میں ملوں گا آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ ملوں گا آپ کو ہمارے پسند آئیے